اللہ تبارک و تعالی خود یہ اعلان فرماتا ہے اور آسمان دنیا پر تجلی رحمت کا نزول فرماتا ہے اور اللہ خود کہتا ہے کہ کیا کوئی ہے اور یہ اعلان کیا جاتا ہے کہ جو مجھ سے بخشش طلب کرے تو میں اس کو بخش دوں کیا کوئی ہے جو مجھ سے رزق طلب کرے تو میں اس کو رزق عطا کر دوں کوئی ہے جو مجھ سے جو مسئیبت زدہ ہے وہ مجھ سے معافی مانگے تو میں اس کی تقالیف کو اس کی مسئیبتوں کو دور کر دوں تو دوستو یاد رکھیں اس رات کو جے چاہے کہ ہم سو کے گزاریں ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اللہ تبارک وطالعہ کی بارگاہ میں رزق کے لیے اللہ تبارک وطالعہ کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلائیں ہم زیادہ سے زیادہ بخشش کے لیے اللہ تبارک وطالعہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائیں زیادہ سے زیادہ نوافل ادا کریں تاکہ پورا جو سال ہے اللہ تبارک وطالعہ کی برکتیں اور اس کی جو رحمتیں ہیں ان سے ہم سب کو بھی نوازا جائے اور پھر یہ بات بھی یاد رکھیں اس مہینے میں بالخصوص یہ جو پندروی رات ہے حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے فرمایا کہ عائشہ میرے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے تھی اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر یہ بات عرض کی میری بارگاہ میں کہ یہ شعبان المعظم کی پندروی رات ہے اللہ تعالیٰ اس رات میں بنی کلب کی بکریوں کے بال کی تدات کے برابر جو ہے گناہگاروں کو بخش دیتا ہے یعنی کہ دوزق سے ازاد فرما دیتا ہے اس رات یعنی کہ یہ بات یاد رکھیں یہ وہ رات ہے جس میں اللہ تعالیٰ گناہگاروں کو بخشتا ہے بڑے بڑے پاپیوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے لیکن کچھ بدنصیب بدبخت لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کی بخشش اس رات بھی نہیں کی جاتی سیدہ عائشہ فرماتی ہیں حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بخشتا ہے بنی قلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر لوگ کو بخشتا ہے لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں عائشہ کہ جن کو اس رات بھی نہیں بخشا جاتا دوستو اب یہ بات بڑی غور طلب ہے اور دل کے کانوں سے سننے والی ہے کہ وہ کون سے بدبخت ہیں جو اس رات بھی نہیں بخش جاتے میرے کریم آقا نے فرمایا جو اس رات بھی نہیں بخشا جاتا اس میں سب سے پہلا وہ شخص ہے جو شرک کرتا ہے یعنی کہ جو مشرق ہے اور قرآن خود کہتا ہے اور پھر میرے حضور نے فرمایا جو دوسرا شخص ہے اور یہ جو دوسری بات ہے دوستو اس کو بھی سوچئے گا کہ کہیں ہمارے اندر یہ بات تو نہیں کیا ہماری معاشرے کا سوسائٹی کا اب یہ بات حصہ تو نہیں بن چکی کہ اب ہم ہر فرد کے لیے اپنے دل کے اندر یہ بات تو نہیں رکھتے اگر یہ رکھتے ہیں تو سوچ لیجئے اور اپنا محاسبہ کر لیجئے گا کہ یہ ایسا گندہ فعل ہے اور یہ ایسا برا فعل ہے کہ یہ انسان کو جنت سے دور کر دیتا ہے ایک مومن کو اور اس کو جہنم کی طرف دکیل دیتا ہے وہ کہا ہے میرے حضور نے فرمایا عائشہ اس رات وہ بھی نہیں بکشا جاتا جس کے دل میں کسی کے لیے کینہ ہوتا ہے جو کینہ رکھتا ہے جو بغض رکھتا ہے جو حسد رکھتا ہے جو کسی کا پورا چاہتا ہے تو حضور نے فرمایا اس رات اس کو بھی نہیں بکشا جاتا پھر میرے حضور نے فرمایا اس رات وہ بھی نہیں بکشا جاتا کہ جو رشتوں کو کاٹتا ہے جو قطع تعلقی کرتا ہے اسلام جوڑنے کا حکم دیتا ہے اسلام رشتوں کو جوڑنے کا حکم دیتا ہے توڑنے کا نہیں دیتا اور حضور فرماتے ہیں جو توڑتا ہے وہ اتنا بدبخت ہوتا ہے کہ اللہ تبارک وطلعہ اس رات بھی اس کی بکشش نہیں فرماتا اور اللہ ان کو محروم کر دیتا ہے تو دوستو ان چیزوں سے یہ باتیں ہمیں پتہ چلتی ہیں کہ یہ رات بڑی برکتوں والی رات ہے یہ بڑی رفتوں والی رات ہے اور پھر ایک حدیث میں یہ بھی میرے حضور نے فرمایا حضرت قاو رضی اللہ تعالیٰ انہو اس کو روایت کرتے ہیں کہ شعبان کی پندوی رات میں اللہ تبارک وطلعہ جبرائیل علیہ السلام کو جنت میں بیجتا ہے تاں کہ جنت سجائی جائے اس لیے کہ آج کی رات آسمانوں کے تارے دنیا کی رات تو دن درختوں کے پتوں پہاڑوں کے وزن اور ریت کے ذروں کی تعداد کے برابر مصطفیٰ کا رب حضور کی امت کو بخش دیتا ہے دیکھیں کتنا کریم رب ہے اور وہ اپنی شان کے لائق پندروی شعبان کی پندروی رات کو جب آسمان دنیا پر تشریف لاتا ہے تجلی فرماتا ہے تو اللہ تبارک وطلعہ فرماتا ہے کہ مانگو مجھ سے رزق مانگو رزق دوں گا مجھ سے کسی مصیبت میں ہو تو اس کے لیے مجھ سے مصیبت کی دوری مانگو میں تم کو مصیبت سے دوری عطا کروں گا کسی دکھ میں ہو تو مجھ سے مدد مانگو میں تمہارے دکھوں کو دور کر دوں گا تو دوستو ہمیں یہ چاہیے کہ یہ وہ موقع ہے کہ یہ رات آئی ہے اس رات میں ہم بیماروں کے لیے شفاں مانگے اپنے بھائیوں کے لیے لمبی زندگیاں مانگے تمام نسل انسانی کی خیر مانگے اور سب سے بڑھ کر یہ جو آج کل کرونا وائرس کی وبا آئی ہے ہم اللہ سے یہ مل کر دعا کریں کہ مولا اس وبا سے ہمیں معافی عطا فرما اگر یہ تیرے غضب کا قوڑا ہے تو مولا ہمیں معافی عطا فرما اگر یہ آزمائش ہے تو مولا ہمیں اس آزمائش سے نکلنے کی توفیق عطا فرما اور تمام نسل انسانی کی خیر فرما اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک وطالعہ ہمیں ایسے ہی راتوں کے اندر اللہ کی رحمتوں کو اور اس کی برکتوں کو سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے